ایک مختصر سا ہے لیکن بہت ہی اہم ہے آج ہم یہ یہاں پہ یہ وطلانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جبو کشمیر بہتر بکروال بہت سی آرگنیزیشنز ہیں جن کی یہ ایک یونائٹڈ فرنٹ ونی ہے تو مدہ آج کا یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے کچھ مہینوں سے ایک بڑا یہ کریٹ کیا جا رہا ہے ایک ایمپریشن کہ جناب پہاڑیز کو سیڈول ٹرائب دیا جائے پہاڑیز پہلے سب سے پہلی بات میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پہاڑی کی ڈیفنیشن کیا ہے اگر کوئی مجھے پہاڑی کی ڈیفنیشن بتا دے تو میں جناب آپ کو ماننے کے لیے تیار ہوں کیونکہ پہاڑی کی کوئی ڈیفنیشن نہیں ہے اور ایک فیک ایڈنٹیٹی کریٹ کر کے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انہیں سیڈول ٹرائب دیا جائے یہ ان کی مانگ صرف انیس سو چھانوے میں چلوئی کیونکہ انیس سو اکانوے میں جمہو کشمیر سیڈول ٹرائب دیا گیا تو اس کو یہ کسی طریقے سے ختم کرنے کے لیے ایک ناکام سی کوشش کی جا رہی ہے ورنہ آج تک 1950 سے جتنے بھی کمیشن کنسٹیٹ ہوئے یا کمیٹی کنسٹیٹ ہوئی کسی نے بھی ان کو ریکمنٹ نہیں کیا ایون او بی سی ریکمنٹ نہیں کیا گیا ہے انہیں چتنے بھی کمیشن آج تک آپ دیکھ لیں کمیشن کھنگال کے دیکھ لیں کسی کمیشن نے ریکمنٹ نہیں کیا تو اب یہ دوبارہ سے ایک پوشش کر رہے ہیں جب 2002 میں ہم نے سامنے ہم نے بات کی تھی جب آج کے جو وائس پریزنٹ ہے شریب انکہیا نائیڈو جی وہ جب جمہو آئے تھے تو ہم نے سامنے ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے اپنا کیس جب سامنے رکھا تو ہم نے بھی اپنا کیس سامنے رکھا تو بنکہیا نائیڈو جی نے کہا تھا کہ نہیں یہ آپ کا کیس بنتا نہیں کیونکہ زبان کے آدھار پہ کہیں دیا نہیں جا سکتا تو ویسے ان کو اب اگر آپ دیکھیں گے تو 32% یہ آلڑی ریزرویشن لے رہے ہیں ایمپلائیمنٹ میں کالجز میں ایڈویشن میں پروفیشنل کالجز میں 32% ریزرویشن یہ آلڑی لے رہے ہیں ان میں او بی سی میں یہ ہیں آر بی اے میں یہ ہیں پی ایس پی پہاڑی سپیکنگ پیپل میں یہ ہے یہ بھی جو انکنسیٹیوشنل ہے میں ازمائیتا ہوں ایل سی میں یہ ہیں او ایس سی میں یہ ہے پھر ایکنومکلی ویکر سیکشنز میں یہ ہیں اس طرح 32% ریزرویشن اس وقت یہ لوگ لے رہے ہیں لیکن پھر بھی اس دس پرسنٹ کے لیے اس کو حتم کرنے کے لیے یہ چیڈول ٹرائب چاہتے ہیں جو کہ کانسیٹیوشنلی آپ دیکھئے آرٹیکل 342 کے تحت یا پھر جو بھی کمیشن ہوئے ہیں کانسیٹیوٹ ہوئے ہیں کسی نے بھی ان کو ریکمنڈ نہیں کیا اور انہیں چیلول ٹرائب نہیں دیا جا سکتا ہے یہ ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں مسلید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں ایل جی انتظامیہ کو لیکن لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کا کہ اس وقت کی جو سرکار ہے بھارتیہ سرکار ہے اور یہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ ان چیزوں سے کافی ہوشیار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ویکر سیکشنز کا یہاں اٹھان ہو ہندوستان کے اندر جمہو کشمیر کے اندر اور وہ اس طرف پریاز کر رہے ہیں اور ان کے پریاز کو دیکھتے ہوئے یہ ایک ناکام سی کوشش کی جا رہی ہے ان لوگوں کی طرف سے بھی جبکہ یہ بالکل کسی بھی قسم کی ان کو بیک ورڈنس نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور ایک صرف یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے یہاں کے چیڈول ٹرائب کو زک پلچائے جائے تو میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ آف انڈیا سے میں انتجا کروں گا گورنمنٹ آف انڈیا سے وزیراعظم نرندر موتی جی اور یہاں کے ایل جی منوچ سنہا صاحب سے کہ ذرا دیکھئے کہ کیا یہ ایک جنورن ڈیمانڈ ہے ان کی اور یہ کیا دوسری جو ویکر سیکشنز ہیں ان کے اوپر ایک چھاپا مارنے والی بات نہیں ہے جن کا اٹھان آپ چاہتے ہیں مجھر وقت والوں کا اگر آپ ترکٹی چاہتے ہیں تو پھر اس قسم کی جو ہوائیں ہیں اس قسم کی جو مانگے ہیں انہیں زیادہ ہوائیں نہیں ملنی چاہیے اور نہ ہی انہیں شیڈول ٹرائب یہ ڈیزرب کرتے ہیں اور نہ ہی دیا جا سکتا ہے آج کی پریس کانفرنس اس لیے بلائی تھی اور آلنوست تقریباً دس ارگنیزیشن گجر وقت والتی یہاں اس وقت اس حال میں وجود ہے جو باواز یک آواز اور باواز بلند یہ کہتی ہے کہ شیڈول ٹرائب اگر اس قسم کی چیز کو کنسیڈر بھی کیا گیا تو ایک بہت ہی غلط ایمپریشن ایک بہت ہی غلط میسج جائے گا نہ صرف جمہ کشمیر کے اندر بلکہ پورے ہندوستان کے گجروں کے اندر ایک بڑا غلط ایمپریشن جائے گا کہ ایک نیشنلسٹ جو کمیونٹی تھی اس کے رائٹس کے اوپر ایک چھاپا پڑا ہے تو ہندوستان کا جو گجر ہے وہ بھی آہت ہوگا اس سے